اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا جسم لگا سکے جب گیارہ سال کا بھائی بیل کے ساتھ جسم نہیں لگا سکتا تو تجھے محلے دار کے موٹر سیکل پہ بیٹھ کے شہر جانے کی اجازت کس نے دی ہے محلو باشن صاحب صحیح کہہ رہا ہوں ابباجات نراز نہ ہونا نبی بھی نبی تھے کہ میرے علی میں فرقی کوئی نہیں علی کہاں میں کہاں اب وہ تجھے لے جانے کے لیے علی سے اجازت لینی پڑے گی چپ کر کے گھر کے کونے میں بیٹھ گئے کب آئے گا کب آئے گا کہاں اتنی دیر میں سیدنا علی رضی اللہ انہوں نے گھر کے حجرے کا پردہ ہٹایا ناکی نتے پھولائی خاتمہ اب آئے ہیں علی تجھے کیسے پتہ لگا کہ دیڑا بتلا رہا ہے نبوت کی خوشبو سے محک رہا ہے اب وہ بیٹھے کیوں کوئی غلطی تو نہیں ہوگی نہیں علی میں ربہ مجھے لینے آیا ہے تو گئی کیوں نہیں علی تیرا انتظار تھا فاتمہ میرا انتظار کیوں گیا کہ تیرا حکم نہیں اجازت نہیں کہ تیرے باپ کے آگے میں کیا اجازت دوں گا کہ علی بات اجازت کی نہیں بات تیری مرضی کی نہیں رب زلجلال کی قسم ہے اگر تیری اجازت کے بغیر آج چلی جاتی تو قیامت کی صبح تک میرے باپ کی نبوت والی پگڑی پہ لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی اگر یہ میرا پیغام بہنوں تک جا رہا ہے بیٹیوں تک جا رہا ہے خدا کے واسطے لڑنے سے پہلے سوچ لے نہ میرے باپ کی بالوں کی صفحہ دیر الجائے گی گھر کے اندر زور زور سے بولو گی مالے والے کہیں گے فلانے دی تینے دے کی تماشا لگا رکھا ہے رب اکبر کی قسم ہے تیری باپ کی بگڑی رول جائے گی میری بیٹیوں رکھا سکھا کھا کے گزارہ کر لو چرپائی نہیں زمیل پہ لیٹھ کے گزارہ کر لو گرمی کے پتلے لون نہیں سردی کے موٹے خدر پیل کے گزارہ کر لو رب اکبر کی قسم ہے آج اسرال میں ماں باپ کی عزت بچا لے کل قیامت کے دل میدانِ معاشر میں اللہ تیری عزتیں بچائے گا علی رضی اللہ تعالیٰ نو کہنے لگے جلدی جا علی جاؤں گی صحیح لیکن جانے کا انداز کچھ اور ہوگا کیا کہ علی جب گھر سے نکلوں میرے اببہ کو آگے آگے کر دینا درمیان میں مجھے کر دینا میرے پیچھے آپ چلنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کہنے لگے اس میں کیا حکمت ہے کہ علی جب باپ کے گھر پہنچوں گی اببے کے گھر کی دلیز بار کروں گی اس وقت تجھے بتلاوں گی رحمت والا نبی گھر سے نکلے جہاں حضور قدم رکھتے سیدہ فاطمہ تو زہرہ وہی قدم رکھتی اس کے اوپر حضرت علی قدم رکھ کے نشال مٹا دیتے جب نبی کے دروازے پہ پہنچ گئی رحمت والے نبی کے گھر میں داخل ہو گئی حضرت علی پوچھنے لگے فاطمہ قدموں کی نشال کیوں مٹائے اپنے چیرے کی طرف اشارہ کیا اے علی جب سے ہو سبالہ اس چیرے کو علی المرتضی نے دیکھا یا محمد الرسول اللہ نے دیکھا میں چاہتی ہوں جیسے چیرہ غیر محرم کی نظر سے بچا جیسے پہر کا قدم بھی غیر محرم کی نظر سے بچ جائے میں نے باپ کے قدموں کی نشال پر قدم اس لیے رکھا ضمیل کے ذروں سے پردہ ہو جائے اور اپنے قدم پر تیرا قدم اس لیے رکھوایا کہ میرا پردہ آسمال کے ستاروں سے بھی ہو جائے